دیکھر ہی ان کی مادت کی جا سکتی ہے دارو سکون کی جانب سے معاشرے میں موجود ذہنی و جسمانی طور پر معذور بچوں اور بڑھوں کی جانب سیونس سوسائیٹی کو راقب کرنے کے لیے ایک نئی کمپین لانچنگ کا احتمام کیا گیا اس موقع پر دارو سکون کی انتظامہ کی جانب سے ڈسیبل بچوں کو زندگی گزارنے کے لیے کن مسئلتوں اور مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے روح رات بیان کی گئی جبکہ اس موقع پر ڈسیبل بچوں نے دارو سکون میں حاصل ہونے والی بہترین تعلیم و تربیت کا عملی ثبوت بھی پیش گیا تقریبا موجود حاضرین کو انتظامہ کی جانب سے ذہنی طور پر معذور بچوں کی اہمیت اور ان کی تربیت کی تلقین کی گئی اور وہ اصول بھی بتائے گئے جن کے سہارے انسان اپنی زندگی کو کامیاب بناتا ہے جبکہ کمشل کراچی سید عاصی فیدر شاہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان کے لیے زندگی کو آسان بنایا جا سکے جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ان کو کسی رحم کی کسی مرسی کی کسی ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے سابق سینٹر عبدالحصیر خامد کا کہنا تھا کہ اب یہاں پر جو ہم یہاں کے آج بیٹے دکھیں سب اسپیشل بچوں تھے یہ ماہر تعلیم سلطان مسود شیخ کا کہنا تھا کہ معذوری چاہے بہنی معذوری ہو جسمانی معذوری ہو ہمارا معاشرہ انہیں اپتاتا نہیں ہے اور میں نے یہ محسوس کیا ہے کیونکہ ذارب سکون میرا اکثر جانا رہتا ہے وہ بچے جو والدین کیلئے بوجھ ہوتے ہیں دارالسکون والے انہیں اپناتے ہیں اور جیسا کہ آپ نے معذوری دیکھا کہ ان بچوں کی خاصی ترویت بہنی طور پر ہوئی ہوتی ہے اور جسمانی طور پر ہوئی ہوتی ہے اگر ہم میں سے بیستر افراد ایک بچے کو تعلیم کے حوالے سے یا کفی اور حوالے سے اگر ریسپانسر کریں یہ بہت بڑی سلطان ہے دارالسکون کی جانب سے ویلچئر کمپین کا بھی اختتام کیا گیا جس میں دارالسکون کی جانب سے سندھ کے چھبیس ازلا میں ہزاروں ویلچئرز معذور میں تقسیم کیے گئے تقریبا